اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم الحمدللہ المدھتہ القائلون ولا یوسیون اماؤلاتون اللذی لیسکا مثل الصفت المحدود مولانا ومعلالکونین جد الحسن والخسین عبالقاص محمد وعلالہ الدیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین اللذینا اظہر اللہ عنہم الرجسہ وطافرہم تطہیرہ ولعانت اللہ علا قاسل حقوقہم ومنکری فضائلہم وشجاعتهم وصحابتهم وبلایتهم وعظمتهم وعتاشتهم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبکا تقوى والایمان و بغزکا کفرو ون نفاق سامین محطرم جیسر کیا فضرات کے علم ہے کہ یہ مجلس بہعونوان شب زربت امیر الممنین علیہ السلام کے حوالے سے منقب کی گئی ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے جو ہر حالات میں ہر دور میں ہوتا رہا کوئی بھی دور رہا ہو کتنی بھی مشکلات کا دور رہا ہو لیکن یہ ذکر کبھی بھی نہیں رکا یہ ذکر روز اول سے ہے اور انشاءاللہ روز آخر کا قائم متائم رہے گا یہ الگ مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی مسلحہت کے تحت یا کسی اور وجہات کے تحت اس ذکر کے اوقات میں کمیائی وقت بدلتے گئے جگہ بدلتی گئی ذاکر بدلتا گیا لیکن یہ ذکر آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ کل بھی باقی رہے گا اور یہ ذکر کیوں نہ باقی رہے کیونکہ اس ذکر کے بانی ہم اور آپ نہیں ہیں لیکن توجہات مقصول رہے یا خضراتی کہ جس چیز کے بانی ہم اور آپ ہوتے ہیں یعنی جس چیز کی ابتداء ہم نے یا آپ نہیں کی ہو وہ چیز تو ایک دن فتح ہو سکتی ہے لیکن جس چیز کی ابتداء خود اللہ نے کی ہو جس چیز کی ابتداء خود اللہ نے کی ہو اور یہ ذکر کو ہم نے اور آپ نے محفوظ نہیں رکھا بلکہ یہ ذکر کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے خدا بند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم ہمارا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو آل محمد نے کچھ اس انداز سے اللہ کا ذکر کیا کہ آج تک ہر آزان میں اللہ کا نام باقی ہے تو یہ اللہ کا بھی وعدہ تھا نا کہ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے تو جس آزان میں اللہ کا ذکر ہے اسی آزان میں محمد کی رسالت کا ذکر بھی ہے اسی آزان میں علی کی ولایت کا ذکر بھی ہے آج دشمنان اگہ بھٹانا چاہتے ہیں ازاداری کو اگر اس ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں انسے فقط یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ازاداری کو بعد میں بھٹانا پہلے ذکر اللہ کو ختم کرو بھائی کیونکہ جب اللہ کا ذکر باقی رہے گا جب اللہ کا تذکرہ باقی رہے گا جب تک کہ اللہ کا ذکر رہے گا جب تک کہ عالی محمد کا ذکر رہے گا اگر یہ دشمنہ نیازہ ازاداری کو مٹانا چاہتے ہیں ذکر آل محمد کو مٹانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے پہلے اللہ کا ذکر ختم کریں انہیں چاہیے پہلے ذکر اللہ کو ختم کریں کیونکہ جب تک یہ اللہ کا ذکر باقی رہے گا جب تک یہ آل محمد کا ذکر باقی رہے گا آپ حضرات جہاں جہاں مجلس سماعت فرمارے ایک صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر اب آپ فرمائیے کہ جب تک یہ اللہ کا ذکر باقی رہے گا جب تک آل محمد کا ذکر باقی رہے گا آپ جن کے سلسلے کی یہ مجلس ہے یعنی ہمارے اور آپ کے پہلے امام غالبِ قلِ غالب امیر المومنین حضرتِ علی ابنِ ابی قارب علیہ السلام آپ کی پوری زندگی کس انداز سے آپ نے زندگی کو گزارا لمحے لمحے ہمیں سکھایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کس طریقے سے اور خوف و پروردگار کس طریقے سے اختیار کیا جاتا ہے آپ کے سامنے رسولِ قدر کی جس حدیث مبارکہ کو جلالت کیا اس میں یہی اعلان بڑا ہے کہ اے علیہ آپ کی محبت تقویٰ اور ایمان ہے اور آپ سے خفر و نخاف ہے تو یہ ہمارا اور آپ کا یہ عمل ہے کہ ہم رسول کی اس حدیث پر کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میں اب ہمیں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ مخالفین اعتراض کرتے تھے مولا علی کے موجزات پر ان کے فضائل پر ان کے مراتب تب ان کے مراتب پر لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اپنے جس میں شامل ہیں آج جب ہم امیور مومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں جب آپ کے موجزات کا ذکر کرتے ہیں جب آپ کے کرمات کا ذکر کرتے ہیں تو آج کچھ اپنے ہم پر مہتریس ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ موجزہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے یہ روایت کہاں سے پڑھ دی آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھ دی آپ نے مولا علی کے بارے میں یہ جو بیان کیا یہ کہاں سے بیان کیا تو میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے آپ کے پاس اتنا شعور ہے کہ آپ کو صحیح و غلط کی پہچان ہے آپ کو اس چیز کی پہچان ہے کہ کون سا موجزہ مولا علی کا ہے اور کون سا موجزہ مولا علی کا نہیں ہے آپ کو اس بات کا شعور ہے کہ کس طریقے سے ممبر پہ آنے کے بعد بیان کرنا چاہیے آپ کے اندر اتنا علم ہے کہ کیسے بفتگو کرنا چاہیے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ قبلہ جب آپ نیچے سے بتا سکتے ہیں تو ممبر پہ آ کے بیان بھی کر سکتے ہیں پھر قبلہ جب آپ نیچے سے بیٹھ کر کمیاں نکال سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بفتگو نہیں کرنی چاہیے اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے انداز بیان یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا لگو لہجہ نہیں ہونا چاہیے تو قبلہ آپ کیوں نہ ممبر پہ آ جائیں راہ کہ آپ خود تقریر کریے ہم نیچے سے سنیں گے آپ کی تقریر کو دیکھیں اعتراض کر لینا بہت آسان کام ہوتا ہے اعتراض کر لینا کسی بات پر بہت آسان کام ہوتا ہے لیکن عمل کے میدان میں آگے آ کر اسی عمل کو انجام دینا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اگر تھوڑا بہت متعاریہ کسی کا کم ہو یا تھوڑا بہت مولا علی کے فضائے کے بارے میں کسی کو شک ہو تو ممبر پہ آ کے پڑ نہیں سکتا ہے تو ممبر پہ آ کے مولا علی کے فضائے تو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یاد رکھئے گا یہ جو ممبر ہے یہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ امیر المومنین کے فضائے بیان اس ممبر کی جو اقتداء ہوئی وہ اسی لیے دو ہوئی تھی نا کہ امیر المومنین کے فضائے بیان ہیں امیر المومنین کے فضائے کے لیے پہلا ممبر کہاں بنایا گیا آپ ذات بہت خوبی واقف ہوں گے لیکن میں اپنے ہمسن و کمسن بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غدیرِ خن کے میدان میں چلچلاتی ہوئی دھوک میں یا پسولِ خدا کا حج آخر تھا تو آپ اس سوالات حاجیوں کو اکٹھا کر کے ایک مقام پہ روکا دیکھیں پورا باقیہ آپ کے سامنے نہیں کرنا بس کچھ اشارتاً پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے حکم دیا خن کے میدان میں کہ سب کے سب یہی پہ رکھ جاؤ تو کچھ لوگ تو آگے نکل گئے تھے اور ماشاءاللہ تاریخِ اسلام میں ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جن کی سبیت بہت تیز سی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی رفتار تو ماشاءاللہ بہت تیز سی رسول اللہ پکارتے رہتے تھے وہ سنتے ہی نہیں تھے وہ دور لگاتے رہتے تھے تو رسولِ خدا نے بھی انتظام یہ کیا کہا کہ جب تک کی اس تمام لوگ ایک مرکز پیان نہیں جائیں گے جب تک کی خدبے کی قدبے کی ابتداء نہیں کی جائیں گی حصول خدا نے کہا کہ جو لوگ آگے نکل گئے ان کا انتظار کیا جائیں جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کا بھی انتظار کیا جائیں کہ وہ بھی آ جائیں آگے والے بھی آ جائیں پیچھے والے بھی آ جائیں یعنی ہمیں اور آپ کو ایک مہمان دیا کہ محبتِ علی میں نہ حد سے آگے نکل جانا نہ حد سے پیچھے رہ جانا بلکہ اجداد سے کام لینا جہاں تک مولا علی کی بات ہے کہا کہ دیکھو اعتدال سے کام لینا اگر ان سے آگے نکل جاؤ گے اگر مولا علی کے بارے میں ان سے آگے نکل جاؤ گے تو تم نسائنی کہلاؤ گے اور اگر مولا علی کے بارے میں پیچھے رہ جاؤ گے تو مقصر کہلاؤ گے اور دونوں چیزیں کفر و نفاق ہیں آگے نکل جانا بھی کفر و نفاق ہے اور ان کے فضائق مراتے کو گھڑا کے بیان کرونا بھی کفر و نفاق ہے جیسا کہ آج حالاتیں حاضرہ ہیں آپ بہت خوبی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ذاکر کسی ذاکر میں ممبر پہ آنے کے بعد مولا علی کے فضائل و موجزات بیان کرنا شروع کیے بہت سے چہرے سامنے ایسے ہوتی کہ مردھا جاتے ہیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا یہ روایت کہاں سے آگئی جیسا کہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ نیچے بیٹھ کے غلطیاں نکالنا بہت آسان ہوتا ہے نیچے بیٹھ کے غلطیاں نکال لینا بہت آسان کام ہوتا ہے قبلہ ذرا ممبر پہ تشریف لاکے بیان کرئے تب ہم بتائیں گے بہترحال تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے رسول اللہ خدا نے ایک مقام میں سب کو جمع کیا دیکھیں ممبر کے اینیت بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ممبر کا حقیقی استعمال ہے کیا رسول اللہ نے تمام حاجوں پہ اکٹھا کیا جب سب آ رہے بزرگان اسلام بھی آ گئے بڑے بڑے عصاب بھی آ گئے جب سب آ گئے اب حسول خدا ممبر نے گئے بھئی سب کے ذہن میں ہوگا کہ شاید رسول اللہ کا یہ آخری حج ہے تو کچھ نصیحت کریں گے نماز کی تافیت کے بارے میں بیان کریں گے روزوں کے بارے میں بیان کریں گے حج کی فضیلت کو بیان کریں گے خونسو جہاد کے بارے میں بیان کریں گے جہاد کے بارے میں بیان کریں گے بھئی جہاد کی باتیں تو یہ لوگ بڑے غور سے سنتے تھے لیکن جب وقت جہاد آتا تھا تو راہ 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 اتیار کر لیتے تھے بہت حال ان لوگوں سے ہنوی سے چیزیں تھیں کہ شاید اسلام کی کسی بنیادی عبادت کے بارے میں یہ تذکرہ کریں گے کہ دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن نمازوں سے غافل نہ ہونا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ہرگز ہرگز روزوں کو نہ چھوڑنا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں ہرگز ہرگز بیت اللہ کو نہ چھوڑنا ان لوگوں کے ذہن میں یہی سوالات تھے کہ شاید رسول یہی سوال کریں گے اسی کے بارے میں تعطیق کریں گے لیکن جب رسول ممبر پہ آئے حمد السنہ کی پروردگار پہ شکر کیا اس کے بعد مولا علی کی طرف دیکھا اور اشارے سے مولا علی کو بلایا مولا علی ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے رسول اللہ کے برابر میں کھڑے ہو گئے جب رسالت اور امامت برابر میں آگئی کیونکہ اب رسالت کو اس دنیا پہ پردہ کرنا تھا لہٰذا آفتاب رسالت نے آفتاب امامت کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا من کنتن مولا ہو لیکن جملوں پہ غور کریے گا بہت سے زاکرین اور بہت سے افراد پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن ہمسن و تمسن بھائی اس پہ غور و فکر نہیں کر پاتے کہا من کنتن مولا ہو فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے دیکھیں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب کے علی مولا ہیں کہ بہت باریک بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ علی سب کے مولا ہیں کہا من کنتن مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں پہلے تو اس جس جس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جس جس ہے کون کہ جس جس کا میں مولا ہوں یعنی ایک بات تو صاف ہے کہ رسول اللہ ہر ایک یہ مولا نہیں ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں یعنی جس نے حقیقی طور سے رسول اللہ کو تسلیم کیا ہو جس نے حقیقی طور سے رسول اللہ کو تسلیم کیا ہو خالی بلد میں بیٹھ گیا نا خالی اپنے آپ کو صحابی کہہ لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے اگر صحابی کہا ہے تو ہر میڈان میں آپ صحابیات دکھائیے اپنی تبتہ بات ہیں صحابی فقط محفوظ مقام میں بننا اور ہے جنگ کے میڈان میں نسرت کرنا اور ہے صحابی بن کے صحابی محفوظ مقام میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ یا نا یہ کوئی صحابیات نہیں ہے حقیقی صحابی رسول اللہ کا وہی ہے کہ جو میڈان جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہو کہ جو رسول کے قول میں کبھی شک نہ کرے رسول کی بات میں کبھی انکام نہ کرے بھائی حقیقی صحابی تو وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارے یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ رسول اللہ کوئی چیز طلب کرے اور کوئی نہ دے یہ دیکھئے بزرگان اسلام رسول اللہ نے آخری وقت کیا کہا لاؤ قلم و قاوض میں تمہارے لئے ایک نمشتہ لیتوں تاکہ میرے بات گمرا نہ ہو تو بزرگان اسلام نے کہا کہ رسول اللہ کو قلم و قاوضہ دینا ان کے اوپر بخار کا اثر ہو گیا یہ جزیان کہنے لگے ماشاءاللہ ہم کو پتا چلا کہ صحابی ایسے بھی ہوتے ہیں صحابی ایسے بھی ہوتے ہیں یاد رکھئے گا کہ اپنے آپ رسول اللہ کا صحابی کہنا اور ہے ہمیں تاریخ کے اولاد میں وہ ہستیاں دکھاؤ کہ جن کو رسول اللہ نے کہا ہو سلمان و منہ اینجل بیت جن کو رسول اللہ نے کہا ہو بھئی اپنے آپ کو کوئی بھی کہہ لے اپنے آپ کو ہم بھی جسی کے بڑی ہستی سے منصوب کر لیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں وہ ہم کو بہت چاہتے ہیں کبھی انہوں نے بھی کہا کہ سرکار ہمارے دوست ہیں کبھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے اترابتدار ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں مسئلہ یہ کہ بڑی ہزی ہمیں اپنی طرف منصوب کریں بہن آج مولا علی کو ممبر پہ بلایا مولا کائنات ممبر پہ آئے آنے کے بعد دونوں ہاتھ سے رسالت میں امامت کو اٹھایا کہا من کنتن مولا ہو فہاز علی ان مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں آج یہ بحث نہ کیا کریے کہ علی کو سب نہیں مانتے آج یہ بحث نہ کیا کریے کہ علی کو سب تسلیم نہیں کرتے بھائی علی کو سب تسلیم کر ہی نہیں سکتے اس لیے کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من کنتن مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے صرف علی مولا ہے بھائی جس نے رسول اللہ کنا تسلیم کیا ہو جس نے رسول اللہ کنا تسلیم کیا ہو وہ علی کی ولایت کو کھاں سے تسلیم کرے گا مسئلہ تو یہ ہے نا جس نے رسول کی رسالت کنا تسلیم کیا ہو وہ علی کی ولایت پر کہہ تسلیم کر سکتا ہے جس کو رسول کی زبان پر شک ہو جس کو قول رسول پر شک ہو وہ امیر مومنین کی ولایت تو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا رسول اللہ تعالیٰ نے فرم میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں اور آج کے بعد جو بھی فیصلہ علی کریں گے وہ تمہارے اوپر حرف آخر ہوگا اس پر چوم اچھرا نہ کرنا اس پر یہ نہ کہنا کہ علی نے یہ کہہ کیسے دیا علی نے یہ اپنی جانب سے کہا یہ اللہ کا حکم تھا میں رسول اللہ کو کہے گئے کہ جو علی کہیں گے وہ ہم کہیں گے یعنی جو علی کا قول ہوگا وہ میرا قول ہوگا جو علی کا عمل ہوگا وہ میرا عمل ہوگا میں آپ غور فرمائیے کہ کس انداز سے رسالت نے امامت کا تاغت کر آیا غدیرِ خم کے میلان میں یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد صرف و صرف یہ تھا کہ آپ کے سامنے ممبر کی عظمت کو بیان کیا جائے کہ ممبر کی عظمت ہے کیا آج جیسا کہ آپ کے سامنے عرصے کہ بہت سے لوگ مہدریز ہوتے ہیں کہ ممبر پہ آنے کے بعد دین و شریعت کی باتیں نہیں کرتے ممبر پہ آنے کے بعد نماز اور روزے کے حکام کو بیان نہیں کرتے ممبر پہ آنے کے بعد خمس و زکاة کے مسئلے کو بیان نہیں کرتے ممبر پہ آنے کے بعد عظمتیں خمس و زکاة نہیں بتاتے تو بھائی زیادہ غور کرنے کی بات ہے ہم ممبر پہ آنے کے بعد ذکر آل محمد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر آل محمد کا ذکر نہ ہوتا تو آج جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو یہ نمازیں نہ ہوتی اور جو بزرگان ملت کے ماننے والے بزرگان اسلام جو لمبی لمبی نمازوں پہ فقر کر رہے ہیں جو نمازوں پہ فقر کر رہے ہیں بہت دیر دیر تک نمازیں پڑھا کرتے ہیں نمازوں پہ فقر ہے کہ ہمیں نمازیں پکشوا دیں گی اپنے روزوں پہ فقر ہے چاہے دس منہ پہلے کھول لیتے ہوں روزوں پہ فقر ہے کہ ہمیں روزیں پکشوا دیں گے بہت دا غور فرمائیے کہ جس کی وجہ سے نماز نماز ہے جس کی وجہ سے روزہ روزہ ہے جس کی وجہ سے خمس خمس ہے جس کی وجہ سے زکاة زکاة ہے اس کو چھوڑ کے نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا نہ حج کام آئے گا نہ خمس زکاة کام آئے گی اگر مولا کائنات نے مسجد میں حالت سجدے میں ضربت نہ کھائی ہوتی تو آج جتنے نمازی دکھ رہے ہیں یہ نمازی نہ ہوتے نماز کو جو محفوظ کیا وہ مولا کائنات نے کیا حالت سجدہ کے ضربت کھانا کوئی معمولی بات لگی وہ بھی وہ شجا کے لیے کہ جس نے اتنی جنگیں کیوں ہر جنگ میں فاتح رہا ہو ہر جنگ میں کامیاب رہا ہو گوھر فرمائیے تو شہادت بھی آئی تو کہاں جو سبب شہادت بنا وہ مسجد میں سجدہ لوگ اعتراض جب یہ مولا علی کے سر پہ ضربت لگی نا لوگ اعتراض کرتے تھے جب سنتے تھے کہ مولا علی کو سر پہ ضربت لگی حالت سجدے میں لوگ کہتے تھے کہ علی اور مسجد میں علی اور نماز یعنی اس طریقے سے نماز سے علی کو جھلا کیا گیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا اور یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ علی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر غور کیا جائے تو مسجد کوفہ میں علی نے حالت سجدے میں ضرب کھا کے نماز کو محفوظ کیا نمازیں محفوظ ہیں یہ علی کا صدقہ ہیں آج جو زکاة محفوظ ہے یہ بھی علی کا صدقہ ہے ہمیں فقر ہے کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جس نے حالت رکو میں زکاة دی اور اللہ کی آیت آگئی اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُعْقِمُونَ السَّلَا وَيُعْتُونَ الزَّكَاةُ وَهُمْ لَاكِمُونَ ہمیں فقر ہے ہمیں فقر ہے اپنے امام پر کہ ہمارا پہلا امام پیدا ہوا تو حالت سجدے میں تھا اور جب اس دنیا سے غبصر کا سبب بنا دو بھی حالت سجدے کسی اور کے پاس ایسا امام ہو تو میر سامنے پیش کرے کوئی تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتا بزرگانِ اسلام سے کہہ رہا ہوں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا کوئی بھی خلیفہ ان کا کوئی بھی امام ان کا کوئی بھی پیشوا اس انداز سے آیا ہو کہ جس کی ابتدا بھی عبادت سے ہو جس کی انتہابی عبادت سے ہو اب کوئی پیش نہیں کر سکتا فقط ہمیں پخ رہے کہ ہمارے امام نے نماز اس انداز سے پڑی کہ نماز کو محسوس کیا ہمارے امام ہوئی روزہ اس انداز سے رکھا کہ خود تو بھوکے رہے لیکن سائل کو گھر پیٹھانا دیا ہمارے امام نے زکاة اس انداز سے دی کہ اللہ کی مرضی اللہ نے آیت بھیجتی کہ تمہارا ولی صرف صرف علی ہے دیکھئے اعتراض کرنے والے صرف آج کے طور میں نہیں ہیں ماشاءاللہ اس دور میں تو بزرگان تشریف فرما تھے بزرگانِ قوم ملت تشریف فرما تھے آج بزرگانِ قوم ملت کچھ اعتراض کریں تو غم نہ کیا کرئے بھئی یہ اس زمانے سے ان کی سیرہ چلتی ہوئی آ رہی ہے آج جو اعتراض کریں سمجھ جائیے گا ان کا سلسلہ وہی والوں سے ہے جب یہ آیت نازل ونگ تمہارا ولی صرف و صرف اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ کی جو حالتیں نماز میں زکاة دیتے ہیں دیکھئے مولا علی کے فضائے ہر ایک کے بز کی بات نہیں ہے کہ وہ قبول کر سکے اس کے لئے زف کا باپ ہونا ضروری ہے کردار کا باپ ہونا ضروری ہے خاندان کا درست ہونا ضروری ہے جب مولا علی کے فضائے کوئی بے زرد سنتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے اور کوئی زردار سنتا ہے تو وہ احضر بن جاتا ہے تو وہ احضر بن جاتا ہے دیکھئے جب یہ آئے کہ مولا علی نے جب حالت رکو میں سائل کو اٹھی جی زکاة جی تو آئے کچھ لو رسول خدا کے رسول خدا کے پاس میں ان کو کوئی محقہ چاہئے کہ علی کوئی ایسا عمل کریں کہ ہم علی کی شکایت رسول اللہ سے کریں آئے رسول اللہ کے خدمت میں ان کو یہ نہیں ہے جس کی شکایت ہے کہ ان کی خدمت میں جا رہے ہیں آئے رسول اللہ کے پاس کہا ہے رسول خدا آج ملزید میں بہت عجیب و غریب واقعہ رومہ ہوا رسول خدا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہوا کیا اب سب نے اپنے اپنے قط پوچھا کر کر کے ویسے بھی ماشاءاللہ لمبے لمبے سب تھے اپنے قط پوچھا کر کر کے کہا کہ رسول اللہ میں بتاؤں میں بتاؤں میں بتاؤں کہا کہ بتاؤ کہ ہوا کیا کہا کہ رسول خدا جیسا کہ آپ نے تعلیم دی آپ نے حکم دیا کہ حالت نماز میں کوئی شخص جان موجھ کر اپنے آزائے جسمانی کو حرکت دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے یہ غور فرمائیے کہ کس کی شکایت یہ کیا ہے جیسے آج دیکھیں میں دور حاضرہ سے ملاتا ہوا چلنا جیسے آج بہت سے لوگ موتریز ہوتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ سستانی صاحب کا یہ فتوہ ہے خانے صاحب کا یہ فتوہ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا بھائی جس کو فتوے میں اور جس کو حکم فرم نہ پتا ہو اسے یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے دیکھیں فتوہ اور ہوتا ہے حکم اور ہوتا ہے جو فتوہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا فتوہ اس جیس کا نام ہوتا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہو نہیں ہے اور حکم ہوتا ہے حکم سادر ہوتا ہے یعنی وہ عام بات ہوتی ہے ان کی اپنی رائے ہوتی ہے اب آج عزداری کے حوالے سے فتوے منایا جارہے ہیں مجلس کے حوالے سے فتوے منایا جارہے ہیں کہ کس انداز سے ہونی چاہیے رسومی عزداری کے حوالے سے فتوے منایا جارہے ہیں اور سواد بھی اتنے بھماغ گنا کے کیے جاتے ہیں کہ ازاداری میں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ازاداری میں یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ذریع کو سجدہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ذو جناب کو سجدہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے قامہ و زنزیر کا ماتم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کس انداز سے کرنا چاہیے کہاں کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے تو یہ سوالات بھی تک ماں پھرا کے پوچھتے ہیں کہ سوال کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے عقل کا میعار کتنا ہے بھائی ویسے ہی رسول اللہ کے خدمت میں بھی آگئے رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا یہ عام امت کے لئے حکم دیا تھا یہ امت کے حکم کو امیر المومنین کے حکم سے ملا رہے ہیں رسول اللہ نے جو حکم دیا تھا یہ اپنی امتی کو دیا تھا جو رسول اللہ کے امت ہیں ان کو حکم دیا تھا کہ نماز کی حالت میں آزائی جسمانی مگلانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور یہ سادھیں جس کے اوپر کر رہے ہیں جس کے اوپر زبن کو لاغو کر رہے ہیں کہ جو روح نماز ہے جو روح عبادت ہے کہ جو جان نماز ہے کہ رسول خدا علی کی نماز باطل ہو گئی اے غور فرمائیے گا جہاں جہاں پزار میں جو اس کو سن رہے ہیں کہا کہ علی کی نماز باطل ہو گئی رسول اللہ نے سنا رسول اللہ بھی ان کے مزاج سے خوب واقع تھے رسول اللہ نے بھی فوراں کہا کہ جاؤ جاؤ علی کی نماز باطل نہیں ہوئی علی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی کہ آج کے بعد سے یہ علی تمہارے والی ہیں آیت سے شکایت کرنے کے لیے علی کی اطاعت جلے پڑ گئی آیت سے علی کی شکایت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ سے شکایت کریں گے رسول اللہ ہم سے کہیں گے کہ چلو علی کے پاس لے کے چلو تو ہم علی سے پوچھیں گے کہ ایسا عمل کیوں انجام دیا علی کی نماز باطل ہو گئی یہ آیت اس منصوبے سے تھے نا لیکن جب رسول اللہ نے آیت سنائی سب کی گردنیں چھک گئی بہت سے واقعات ہیں اس کے بعد ایک صاحب نے پوشش کی انہوں نے دی پلانی کے تحت نماز پڑھائی اپنے چائنے والوں کو پیچھے سکھ کیا کہ دیکھو ہم نماز پڑھیں گے ایک آدمی کو منتخب کیا کہ تم سائل بن کے آنا درِ مسجد سے آنا اور ایسے ایسے آ کے میرے پاس آنا ہم بھی انگوٹھی دیں گے بہتحال اب جب بھی علی کے مقابلے پہ کوئی بھی آئے گا تو وہ زہیل و رسوہ ہوگا انہوں نے بھی صد کیا کہ ایسے ایسے آنا ہم بھی انگوٹھی دیں گے شاید کوئی آئیت آ جائے تاجیب کے عورات میں یہ بات درد ہے کہ ایک بار نہیں کئی بار انگوٹھی تھی آئیت تو آئیت ایک قلب بھی نازل نہیں ہوا آئیت تو بڑی بات ہے قلب بھی نازل نہیں ہوا اے آپ ازار جہاں جہاں مجلس سنرے ایک بار سلوات پڑھیں باوازے بلند دیکھیں کس انداز جالی کے مقابلے پہ آئے کہ آئیت نازل ہو جائے گی آئیت نازل ہو جائے گی بھر یہ قرآنِ نادق ہیں ان کے عمل کا ان کے عمل کی منتصر آئیتیں رہتی ہیں کہ یہ عمل بری تو آئیت آئے یہ قرآن کے محتاج نہیں ہے قرآن ان کے عمل کی محتاج ہے یقین نہ ہو تو آپ تاریخ کے عوراق میں دیکھیں کہ کس انداز سے آئیتیں نازل ہوئی ہیں انہوں نے سائل کو روٹیاں دی تو سورہ اتر کے آ گیا انہوں نے سائل کو روٹیاں دی تو سورہ اتر کے آ گیا حالتِ رکو میں زکاة دی تو آئیت آ گئی جب یہ پانچ چادر میں آ گئے تو آئیت اچھیر آ گئی بھائی ان کا مقابلہ تم کہاں تک کرو گے ان کے مقابلے میں کہاں تک لوگوں کو بناو گے لوگوں کو بہت بنائے گئے لوگ ان کے مقابلے میں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے صدیق تھے ان کا لقب ہے صدیق اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ان کو صدیق اور سچا بنا کے بھیجا گیا تھا اب یہ بھی ہر کسی سے برداشت نہیں ہوا یہ بھی ہر کسی سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ صدیق ہیں ہمارے یہاں کوئی صدیق نہیں ہیں تو یہ قضرمانی اسلام کو صدیق کے اکبر بنا دیا ایک مقابلہ دیکھیں کہ اس حسیٰ کا مقابلہ کہاں کیا جا رہا ہے بھئی مقابلہ بھی برابر کی چیزوں میں ہوتا ہے زمین و آسمان میں مقابلہ نہیں ہوتا زمین و آسمان میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا کہاں وہ پیکر نور اور کہاں یہ ظلمت کے پیکر بھئی مقابلہ بھی ہو تو برابر کے چیزوں میں کیا کریے بہت سے واقعات مولا علی کے فضائط کے ہیں بس آگے سامنے ایک واقعات کروں کہ مولا علی کے علم کا اندارہ لگائی ہے کہ ان کے مقابلے پر جو آتا ہے وہ رسوہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوگا جو بھی ان کے مقابلے پر آئے ہیں مجزدِ پوفا ہے مولای کائنات حضرِ معمور خطبہ دے رہے ہیں باہر کچھ لوگ جو منکرے بلایا تھے اس دور کے اس دور کے منکرے بلایا اس دور میں ہی بہت سے جو اس دور میں تھے انہوں نے یہ پلاننگ بنائیں دیکھیں منصوبے بنانے میں پلاننگ بنانے میں یہ لوگ بہت ہی تیز ہوتے ہیں چاہے اس دور کے ہوں چاہے آج کے دور کے ہوں کیسے کیسے سازشیں ہوتیں عزداری کے خلاف کیسے کیسے سازشیں ہوتیں بلایا کے خلاف پلاننگ بنائیں کہ یہ آری روز دعویٰ کرتے ہیں سلونی کا روز دعویٰ کرتے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھو روز دعویٰ کرتے ہیں ہمیں علم غیب ہے روز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب کی چیز کا علم رکھتے ہیں انہوں نے ایک یہودی عالم کو دیکھیں خود تو گئیتے پڑھے لکھے ہوتے تو اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لیتے ہیں ایک یہودی عالم کو جس کے پاس آسمانی کتابوں کا کچھ علم تھا جس کے ذریعے سے وہ کچھ دیر میں غیب کی چیزوں کو جان جاتا تھا غیب کی چیزوں کا علم ہو جاتا تھا مسجد کے باہر ان لوگوں نے اس یہودی کو سٹھ کیا کہ آپ جب علی یہ کہیں گے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو تو تم علی سے یہ کہنا تم علی سے سوال کرنا ان کو کسی ایسے سوال پسا دینا کہ یہ جواب نہ دے پانے کہ یہ جواب نہ دے پانے ہر چیز کا جواب دینے والے کے سامنے یہودی کو پیش کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے سوال کرنا کہ یہ جواب نہ دے پانے بھائی جس کی زبان جس کی لسان لسان اللہ وہ اس کے مقابلے پر بھیجا جا رہا ہے اور فرمائیے گا دیکھیں اس دنیا میں بھی رسوہ ہوتا اور آفرت میں بھی انشاءاللہ بھیجا گیا اب یہ آیا مجمی میں بیٹھ گیا اب اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب بھی بڑے خوش کیا آج تو علی فسیں گے آج علی فسیں گے آج علی سے سوال کیا جائے گا یہ جواب بھی دے پائیں گے مولا کائنات نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھو زمین کے بارے میں آزمان کے بارے میں جنوں کے بارے میں انس کے بارے میں جس کے بارے میں سوال کرو سوال کرو یہ علی حاضر ہے جواب دینے کے لئے قبل اس کے کہ تم لوگ مجھے پھوچھو یہ اولی کھڑا ہوا کھڑو انہیں کے بعد کہا کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے مولا علی نے کہا کوئی شک ہے کہا نہیں شک نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کوئی سوال کریے میں اس کا جواب دوں گا یہ اولی نے کہا کہ آپ سوال کریے بھائی سوچا ہے کہ آج جو معاملہ پلٹ گیا روز علی کہتے تھے سوال کرو آج ہم کہہ رہے سوال کرو کہا کہ آپ سوال کریے میں جواب دوں گا مولا اے قیداد نے کہا اپنی بات میں محکم رہو گے کہا جی جی محکم رہوں گا اپنی بات میں سب لوگ نیچے بیٹھے تھے سب نے کہا علی آپ سوال کریے آپ سوال کریے بھائی دیکھیں کس انداز سے منافقہ دی جاتی ہے علی کے خلاف کہا آپ سوال کریے مولا علی نے خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ پیچھے ہاتھ کیا اپنی مبی بنگر کے اس کے سامنے کی کہا کہ اگر تمہارے پاس علم غیم ہے تو تم یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے دیکھیں مولا علی اس کی حد تک پہنچانا چاہتے تھے کس کی حد ہے کیا جس کی ظلفتار چلے تو ستر نسلیں دیکھ کے چلے تو اس کی نگاہیں یا اس کی زبان کیا کیا مشاہدہ کرتی ہوئیں گی ہاتھ پیش کیا کہا بتاؤ میری مٹھی بھی کیا ہے مرتبہ اس نے آکھوں ہن کی آزمان کے جانے دیکھا آزمانی کتابوں کے علم کا متعلیہ کرتے ہوئے علم غیب کے آئینے میں چھاکا اور کچھ دیر کے بعد بڑے فقر سے کہا جھومتے ہوئے کہا کہ آئے علی کوہے اب وہ قویر پہ ایک فاقتہ نے انڈا دیا تھا آپ اہی انڈا اپنی مٹھی میں بند کر کے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اب لوگ جو تھے بہت ہی خوش ہو گئے کیونکہ یہ تو بھئیہ لے کے آئے تھے سیٹ کر کے یہودی کو اب لوگوں نے کہا ہے علی اب آئیے مٹھی کھول کی دکھائیے آپ کے ہاتھ میں ہے کیا سب کی نظریں علی کی مٹھی پہ سب کی نظریں اس یہودی کی اس یہودی کے چہرے پہ سب بہت خوش کہ آج تو علی پھز گئے آج تو میں موقع مل گیا علی کو ہم رسوہ کر دیں گے ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کی نگاہیں جن کی آنکھیں این اللہ ہیں جس کی زبان لسان اللہ ہے تو کیا کیا مشاہدہ کرتے ہوئیں گے علی نمبر سے نیچے اترے اور اس یہودی کے سامنے آئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اپنی مٹھی کو سامنے کیا کھولا اب جیسے ہی کھولا ویسے ہی ان لوگوں کے سینے اور چھوڑے ہوئے کہ اس میں تو وہی یعودی نے کہا تو وہی اندر رکھا ہے سب نے کہا مولا علی سے کہ دیکھا دیکھا یعودی کی بات سچ ہو گئی یعودی کے یعودی کا ایک آپ سے زیادہ ہے آپ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جو اعتراض کر رہے تھے کون تھے یہ یعودی نہیں تھے آپ کے سامنے آج کیا ہے نا مندن تن مولا ہو یہ وہی حال ہے حسول اللہ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے جب رسول اللہ کی بات ان لوگوں نے نہ مانی تو آج علی کی زباد میں شک کر رہے ہیں بھئی یہ نہ کل رسول اللہ کے تھے نہ آج علی کے ہیں شک کر رہے ہیں کہا کہ دیکھا یعودی کی بات سچ ہو گئی مولا علی مسکرائے اس یعودی کے سامنے آکھوں میں آکھے جال کے کہا کہا کہ اللہ نے کوئی بھی شئے ایسی خلق نہیں کی کہ جو علی کے علم کا مقابلہ کر سکے سب نے کہا علی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سامنے اتنی اتنے لوگ موجود ہیں آکھے ہاتھ میں وہی انڈا ہے جو اس یعودی نے کہا مولا علی نے کہا بے شک میرے ہاتھ میں انڈا تو وہی ہے اب اس یعودی کے سامن سنڈے کو پیش کیا کہا کہ اگر تیرے پاس اتنے ہی علم ہے تو اس سنڈے کو وہی رکھ کے دکھاؤ کہ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے کہا اتنے ہی علم ہے تو وہی رکھ کے دکھاؤ کہ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے دیکھیں بھرے بھرے مجمع میں رسوہ ہو گیا کتنی چھوٹی سی ڈیمان کی مولا علی نے کتنی چھوٹی سی مان کی کہا بس فقط سندے کو ونی رکھ کے دکھاؤ کہ جہاں سے میں نے اٹھایا ہاتھ کا مقابلہ نہیں ہے زبان کا مقابلہ نہیں ہے آپ کا مقابلہ نہیں ہے بھائیہ ہاتھ تو ید اللہ کا ہاتھ ہے جو اشارہ یہاں کریں اور دور کے چیزیں اٹھا کے دکھا دیں بہت فرمائیے کہ مولا علی کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ ضلیل رسوہ ہوا ایک نہ ایک دن اس کو ضلیل بھونا پر لے گا چاہے کوئی اس دور کا وہ منکرے ولایت چاہے آج کے دور کا متصر ہوئی ہو فضائل برداش نہیں ہوتے اس علی کے فضائل برداش نہیں ہوتے جو روح نماز ہے اس علی کے فضائل بیان نہیں ہوتے جو روح عبادت ہے اس علی کے فضائل بیان نہیں ہوتے جس نے سر پہ ضربت تھانے کے بعد کہا فستو بررب مل قاوا کہ رب قاوا کے قسم کیا علی کامیاب ہو گیا اتنی جنگیں کی اتنے دشمنان اسلام کو واسطے جہنن کرنے والا علی مدھو اندر کا قاتل علی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا یعنی دلیل کامیابی تھی تو عبادت معبود کو دی یا فجدے کی عالم میں سر پہ ضربت لگی تب کہا فستو بررب قاوا کہ رب قاوا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہاں سامین مہدرم آج وہ غم کی تاریخ ہے جس میں ہمارے راب کے پہلے مالا حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی اس قیلیت سے آج کا دن اور آج کی راب آپ کی عزری آپ کبھی سائن خانہ میں تہل رہے بار بار آسمان کی جانی دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی جانی دیکھ رہے ہیں بار بار اپنی ریش مبارکہ کو ہاتھ میں لیتے آسمان کی طرف کہتے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے جد رسول خدا آپ نے کہا تھا کہ اے علی تمہاری یہ ریش مبارکہ رمضان کے بہنے میں خون سے خضاب کرے لی اے میرے رسول میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں بار بار یہ جملے مولا علی کی زبان پر گشت کر رہے تھے ظاہر سے بات ہے کہ جب باپ پر یہ انداز ہوگا تو گھر پر چاہنے والے بیٹے بھی پریشان ہو جائیں گے بینیاں بھی پریشان ہو جائیں گی ایک مرتبہ جناب ام کلسوم آئی کہا اے بابا اے بابا آج میں شام سے دیکھ رہی ہوں آپ بہت مسترم نظر آ رہے ہیں اے بابا آپ سے کیا وجہ ہے آپ اتنا پریشان کیوں ہیں بابا اے بابا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں ایک مرتبہ مولا علی نے جناب ام کلسوم کو سینے سے لگایا ارے گھر کے چھوڑی بیٹی ہے نا میں کہوں گا اے مولا علی ارے ذرا گھر والا کے میدان میں دیکھئے جب سکینہ باہر بار اپنے بابا کو یاد کرتی تھی شیمن تماجے مارتا تھا کوئی جھوک کرانے والا موجود نہیں تھا کہا اے بابا ارے آج میں آپ کو دیکھ نہیں ہوں بابا بہت برچان نظر آنے بابا اے بابا آخر کیا مسئلہ ہے تیراڈر میں کلسوم سے تو کچھ نہیں کہا زینب کو اشارہ کیا اے زینب اے زینب تم آؤ اے زینب آؤ زینب آئیں زینب کو سینے سے لگا لیا اے جملہ کہا کہ اے زینب اب تمہارا بابا اس دنیا میں کچھ دن کا مہمان ہے زینب اے زینب اپنے بابا کی زیارت سے مشتیاب نہیں ہو پاو یہ کہنا تھا زینب زاروں قطار رونے لگی امام علی نے فرمایا اے بیوی ارے میرے پاس اپنی پہن کلسوم کا خیال رکھنا شاید یہی وجہ رہی نہیں ہو کہ کوپے سے شام کا سفر زینب و کلسوم نے ساتھ ساتھ کیا زینب نے اپنے کلسوم کا بہت خیال رکھا شاید بابا کی آخری الفاظ یاد آگئے ہوں مٹوہ حسنین آئے کہا اے بابا اے بابا آخر کیا وجہ ہے ہمارا دل بہت پرشان ہے بابا اے بابا آپ اتنا پرشان کیوں ہیں آپ بار بار ازانِ سبح کا وقت کیوں پوچھ رہے ہیں بابا آپ تو روز نماز کے لیے چاہتے ہیں آپ روز مسجد چاہتے ہیں آج اتنی اُدھلت جانے پر کیوں کر رہے ہیں حسنین کو گلے سے لگایا کہا اے میرے پرشان اے تمہارے نانا نے وسیعت کی تھی کہ سن چالیس جری کا رمضان ہوگا اور تمہارے بابا کی ریش مبارک خضاب خون سے تر ہو جائے گی میں اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں حسنین اے حسنین میں اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں جاؤ تم سب جا کے سو جاؤ ابھی نمازِ صبح میں وقت ہے بیٹھو جاؤ سو جاؤ جا کے ایک مرتبہ حسنین نے ہاتھوں کو جھوڑا کہا ہے بابا ارے کیسے ممکن ہے کہ جس کا عری جیسا بابا اتنا پریشان ہو اور اس کے بچے آرام سے کس طرح اس طرح ہاتھی بیٹھو شرم میں آئے حجرے میں آئے آنے کے بعد کچھ دے مسلح عبادت کے بیٹھے پھر دل پریشان ہوا آپ نصف شب پھر سائم خانہ میں آئے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے جاتے ہیں بار بار کہتے جاتے ہیں اے رسول خدا ارے آپ کہیے بھائی آپ کے پاس آنا چاہتا ہے پھر بچے چڑپ جاتے ہیں کہا ہے بابا تو اے بابا ارے آج میں دیکھنا ہوں آپ بہت پریشان ہیں بابا اے بابا میرا دل بہت مستری ہے اے بابا میں یہ چاہتا ہوں آج آپ دھر میں نماز پڑھ لیجے بابا پتہ نہیں کیوں ہمارا دل بہت پریشان ہے یہاں تک کی حلان سبح کا وقت ہوا مالا ایک کرنا دھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اے پرتا کبسون کو گلے سے لگایا زائنب کو گلے سے لگایا آئے بھائے کہیں ایک جملہ کرنا چاہوں گا اے حلیہ آج آپ گلے سے لگا رہے ہیں کل ذرا کرولا سے میدان میں دیکھئے گا ایک چار سارا سکینہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہوگی اے بابا اے مجھے آخری بار سینے پہ سلالی جیئے بابا اے بابا مجھے آخری بار سینے پہ سلالی جیئے بابا امام حسین کو پتہ تھا کہ اب یہ میرا آخری جیدار کر رہی ہے اے امیر المومنی میں آپ سے حس کرنا چاہوں گا کہ آرے آپ کے سر پہ ضربت لگے گی آپ دوبارہ بیت شرف میں آئیں گے آپ کے جانے والے موجود ہیں آپ کا طال حکومت ہے لیکن ذرا بعد از قتل حسین کربلہ کے میدان میں دیکھئے سیاہ آنڈیاں چل رہی تھی کوئی حسین کو کوئی حسین کے سکینہ کو رونے نہیں دے رہا تھا جزا اتماللہ خیر جزا ہم امام حسین بیت شرف سے نکلنا چاہتے ہیں کہ اتنے میں آج کے گھر میں چند ملغانیاں پہلی ہوئی تھی بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے کہ جب آپ بیت شرف سے نکلنے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ اپنی زوانی بے زوانی میں شاید کہتی ہو اے میرے آقا اے امید المومنین ارے آج آپ مسجد کو نہ جائیے یہ آپ کی آخری نماز ہے بار بار اپنی منقار سے مولا کے دامن کو پکڑ لیتی تھی مولا نے ان کے سر کے ہاتھ پھیرا حسین سے ایک جملہ کہا جو قیامت کا جملہ ہے اگر غور کر سکیے گا تو غور کریے گا کہ کس انداز سے مولا نے فرمایا وسیعت کی کہے میرے بیٹو حسنائن ارے میرے باہ اگر ان کی بھوک و پیاس کا اعتمام کر سکنا تو انہیں گھر میں رکھنا میں یہی پہ جملہ بس ادھا جب کہنا چاہوں گا اے امید المومنین ارے آپ جان پروں کی پیاس کا اتنا خیال آئے ارے کربلا کے میدان میں آکے دیکھئے شیشمائے کو آپ کا بیٹا لے کے بلندی پہ آیا سوال عاد کیا تو پانی دو نہ ملا اور ملاکتی بھاکتی چلا علی اسغرباب کے ہاتھ پہ منقلب ہو گئے میں کہوں گا میرے المومنین ہاں آپ کی مصیبت بہت زیادہ ہے لیکن ذرا اس منظر کو میری اس منظر کو یاد کریے کہ جب حسین شیشمائے کو لے کے در خیمہ پہ آئے بار بار آگے جاتے ہیں بار بار بیچھے آتے ہیں ایک باپ کی سنداز سے اپنی چھوٹے سے بچے کی میت کو لے کے گھر میں جائے میں کہوں گا امیر المومنین آپ کی مصیبت بہت زیادہ ہے لیکن آپ کے ساتھ پورا کوفہ ہے آپ کے چاہنے والے بیٹے موجود ہیں لیکن ایک بیٹا کرولا کے میدان میں بعد ہے قجل حسین اس بیٹے کو گسل و کفن کرنے کا ماما بھی نہیں ملا کہ وہ اپنے بابا کو سکر دل لہت کرتا ہاتھوں میں ہتھ کری گلے میں تو پاؤں میں زنجی ہائے آبید بیوار کس طریقے سے اپنے باپ اپنے باپ کو سکر دل لہت کرے بار بار مرغانیا مولا علی کو جانے سے روپ دی جی ہسنے ان سے کہا اے بیٹا اگر میرے باپ خیال رکھ سکنا تو ان کو اپنے گھر میں رکھنا وہ ان کو آزاد کر دینا یہ کہہ کے آپ بیت اس شرف سے نکلنا چاہتے تھے تارید کے اور آپ نے درد ہے کہ گھر کے دروازے میں لگی ہوئی زنجی مولا کے پاس اسے لفٹ گئی شاید وہ بھی زمانے بے زمانی سے کہتی ہوں اے امیر المومنین اے گروہِ کائنار اے آج آپ مسجد نہ جائیے یہ آپ کی آخری نماز ہے لیجی امیر المومنین مسجدِ کوفہ میں داخل ہوئے نماز ہے سب سے پہلے آج امیر المومنین مسجد میں آئے آنے کے بعد دیکھیں یہ کائنات کا پہلا مقتول ہے کہ جس نے خود ہی اپنے قاتل کو اٹھایا دیکھا کہ گھرِ مسجد کے لیٹا ہوا خدا لانت کرے اپنے ملجم پر اُلٹا لیٹا ہوا ہے ایمان نے ٹھوکر ماری کہا اپنے ملجم اٹھو نمازِ سبح کا وقت ہو گیا تم اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ میں اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں آج کا وہ دن تھا کہ علی بلدستہِ اعزان پہ آئے علی بلدستہِ اعزان پہ آئے مرتبہ علی نے کہا اللہ اکبر میں کہنا چاہوں گا اے اہلِ کوفا علی کی اعزان کو بہت سے سن لو آج کے بعد سے یہ لہجہ کوفے کی قریوں میں نہیں گوجھے گا یہ علی کی آخری اعزان ہے کوفے کے درو دیوان سے جواب آیا اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں کوفے میں گوجھنے لگیں حسنین طلب گئے دورتے ہوئے مسجد میں آئے زینب و کنسون کا پُرا خاو تھا حسنین آئے آنے کے بعد بابا کے ساتھ نماز نماز ادا کی یہاں تک کی نمازِ سبح کا وقت آیا اب مولاِ متقیانِ نمازِ سبح پر آئی آب محرابِ مسجد میں تشریف لے گئے آماز کے لئے کھڑے ہوئے تقبیر کہی اللہ اکبر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین و آسمان سے اللہ اکبر کی صدایں آ رہی ہوں ہاں کیوں نہ آئے یہ امیم المومنین کی آخری ازان ہے نا روحِ نماز کی آخری ازان روحِ عبادت کی آخری ازان اللہ اکبر یہ کہتے آپ نے نماز کو شروع کیا حسن آپ کے پیچھے تھے حسن کے برابر میں حسین تشریف فرما تھے اور ہی نمازی تشریف فرما تھے آپ نے پہلی رکعت کے سجدہ امولہ سے ساتھ اٹھانا چاہتے تھے کہ خدا اللہ نت کرے عبدالرحمن ابن ملجم پر کہ ایک ایسا غار کیا کہ امیم المومنین کا سر دو حصوں میں شغافتہ ہو گیا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا امام نے مسجد کی مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالا ایک جملہ کہتے جاتے تھے فُسطوبِ رَبِّ الْقَعْبَا فُسطوبِ رَبِّ الْقَعْبَا اے ربِ الْقَعْبَا کی قصاد میں کامیان ہو گیا جب زمین و آسمان کے درمیان جبریل نے صدا دی اے اہلِ کوفہ اٹھو اے اہلِ کوفہ دیکھو آج ارکانی ہدایت منحضیم ہو گئے اے اہلِ کوفہ ارکانی ہدایت منحضیم ہو گئے دین کا چلاب بول ہو گیا محمد کا جانشین زخمی ہو گیا آواز خونجی یہوا آواز تھی کہ جو squared قررات میں سنی گئی گوفہ دیکھو مسجد میں آئے مولا علی نے کہا ہے بیتا حسد کہو اس بیٹے کے دل سے پوچھیے کہ جس نے باب testا یہ آدم دیکھا ہو آلی جیسا شجا باپ حسن نے کس طریقے سے نماز پر آئی ہوگی یا دل میں ہوگی کہ میرا باپ زخمی حالت میں ہے لیکن نماز تمام ہوئی نماز مکمل کر آئی رہچائنادوں نے ایک گلیم کے انتظام کیا ایک خاص طریقے کا کمبل مگایا گیا اس میں امیر المومنین کو دکھایا گیا چاہنے والے امیر المومنین کے ساتھ ہیں چاہنے والے امیر المومنین کے ہمراہ ہیں سب لے کہ امیر المومنین کو چلے جانب کا جب پہ تو شڑپ قریب آیا تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے خرش آنکھیں کھولی امیر المومنین بیدار پائے گئے آنکھیں کھولی کہ اے بیٹا حسن اے بیٹا حسن اے یہ چاہنے والے جو ہمارے ساتھ ہیں یہ جو کوفے کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں امام حسن نے کہا اے بابا جان اے بابا جان یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں بابا میں ان سے کہوں گا تو ان کو گرا خزرے گا ان کو پورا لگے گا اے بابا جان کیا میں جان سکتا ہوں کیا آخر ان کو ہٹھانے کی کیا وجہ ہے امیر المومنین نے ایسا جملہ کہا کہ جس کو پڑھ کے دل تڑک گیا امیر المومنین نے کہا اے بیٹا حسن اے میں نہیں چاہتا کہ ان نہ محرموں کے کانوں میں تمہاری بہنوں کے رونے کی آواز جائیں میں ایک جملہ کہوں گا اے امیر المومنین ارے آج آپ کی حکومت کوفے میں تھی آپ کے چاہنے والے موجود تھے آپ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ کوئی نہ محرم آپ کی بیٹیوں کی آواز کو سنیں ارے ذرا شامِ غریبہ کربلا میں آکے دیکھئے کہ کیسے آپ کی بیٹیوں کے سروں سے ذارن چادریں چھین رہے ہیں کس طریقے سے ان پر ظلم کر رہے ہیں لیجے امیر المومنین کو زخمی حالت میں لے کر بیٹو شرف میں امام حسنین آئے بیٹو شرف میں رکھا اب جانے والی بیٹیاں آئیں آنے کے بعد سب نے جریا کیا سب روئیں سب نے جریا کیا ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کہ میری بڑی بیٹی زینب کہا ہے میری بڑی بیٹی زینب کہا ہے زینب آئیں کائن زینب اے زینب اپنے باپ کی اس بات کو یاد رکھنا زینب کہ کبھی بھی کوئی بھی وقع جائے کبھی بھی بھائیہ سے جدہ نہ ہونا زینب اے زینب کوئی بھی وقع جائے اپنے بھائیہ کے حملہ رہنا اے عجب نہیں یہی وجہ رہی ہونا کہ جب عبداللہ سے رکھ ستی کا وقت آیا جب کافلہ حسینی مدینے سے کربلا کو جانے والا تھا تو زینب عبداللہ کی خدمت میں آئیں ہاتھوں کو جوڑا کہا اے عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں آپ کی اطاق ہم میں واضح ہے اے عبداللہ لیکن اے عبداللہ میں اپنے بابا کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی اے عبداللہ میں اپنے بھائیہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی عبداللہ نے کہا اے شہزادی مجھے معلوم ہے شہزادی آپ چاہیے تشریف لے جائیے شہزادی نے ایک جملہ کہا اے عبداللہ اگر آپ لوکنگے تو میں بھٹو جاؤں گی لیکن آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی شاید جنابِ سینب کو باپ کی یہ وسیعت یاد رہی ہو کہ کبھی بھی حسین کو تنہا نہ چھونا لیجئے آپ بیت شرف میں آرام کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کو غشو آ گیا امامِ حسنِ جررہ کو بلا کے لائے جررہ نے آکے زندہ کا مطالعہ کیا سر کے زندہ کو دیکھا مولا علی کی قیقیت کو دیکھا مرکبہ حسن سے کہا حسن سے کہایا تھا آپ زیادہ باہر آئیے امامِ حسن نے کہا کہ آپ کے کیا بات ہے جو بتانا ہو یہی بتاؤ کہا نہیں نہیں کہا باہر آئیے آپ نے اکیلے میں کچھ گفتگو کرنی ہے ہاں امامِ حسن سے جررہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے بابا کے سر کے زندہ کو دیکھا سر کا زندہ تحت کہہ رہا ہے کہ اب ان کا بھرنا زندہ کا بھرنا بہت مشکل ہے اور جس زہر پہ استعمال کیا گیا وہ زہر پوری جس میں پھیل گیا آپ کے بابا اب تین روز سے زیادہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے ہاں اے اس بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس میں اپنے بابا کی شہادت کی خبر سنی ہو لیکن میں کہوں گا اے حسان اے زندہ کربلات کے میدان میں آ کے دیکھئے روز آشور جب امامِ حسین کی سروتن میں جنائی ہو گئی تو زندہ اس بیٹے کی قیم پہ پوچھئے زندہ زین اللہ عبدین کی قیم پہ پوچھئے کہ جب زینب آئیں زین اللہ عبدین کا بازو ہلایا کہا اے بیگا اے بیگا ترہا بیدار ہو دیکھو کیا قیامت کا منظر ہے زمین و آسمان لرز رہے ہیں اے بیٹا سیاں آندھیاں چل رہی ہیں اے بیٹا زمین ترہ رہی ہے ایک منتبہ زین اللہ عبدین نے کہا اے حسن ارے ذرا یہ وقت یاد کرئے اس بیٹے کے اوپر کیا حضری ہوگی زین اللہ عبدین نے کہا کہ اے خوبی امام ذرا خیمے کا پردہ ہڑائیے اب جو زینب نے خیمے کا پردہ ہڑایا چہنے والے بیٹے نے کیا دیکھا نوکن ایسا پہ بابا کا کٹا ہوا سر بلد ہے کہ جو مسلسل تلاوت کر رہا ہے زین العبدین نے کہا السلام علیکہ یا عبداللہ السلام علیکہ یدنا رسول اللہ سیالماللزین آیا من قلبین جن قلبون باراللہ ہمارے مختصر سے عبادت کو قبول فرماؤں ہمارے کرمیان جو بھی پریشان حالم کی تمام در پریشانیوں کو دور فرماؤں جو مخروض ہیں ان کے قرض کو عدا فرماؤں ہمیں سچا امام کا ناصر اور امام کا مددگار شمار فرماؤں سب سے آخر میں دعا کہ ہمارے امام کے سہور میں تحجیلے رہے فرماؤں اور ہمیں ان کے آبا ونسان شکر در محون